مرزا نیک بخت لندن سے تین دنوں کے لیے امریکہ چلا گیا تھا اس کے فرنٹ مین نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں انیلا بانو کو ہلاک کر دیا جائے گا فرنٹ مین نے اسے قتل کروانے کے لیے نشے کے آدھی شخص جیکی رالف کو اپنا احسان مند بنایا اسے ہرون سے بھرے ہوئے سگرٹ پینے کے لیے دیتا رہا لیکن جب وہ زیر زمین ریلوے پلیٹ فارم کے ٹوائلٹ میں انیلا کو قتل کرنے گئے تو پتا چلا کہ اسے پہلے ہی قتل کر دیا گیا ہے ایک نامعلوم عورت انیلا کے دس ہزار پاؤنڈز چھین کر اسے قتل کر کے فرار ہو گئی تھی فرنٹ مین نے ٹوائلٹ کے فرش پر اپنی آنکھوں سے انیلا بانو کی لاش دیکھی تھی پھر وہ جیکی رالف کے ساتھ زیر زمین پلیٹ فارم کے سیڈیاں چڑھ کر پارکنگ ایریا کی طرف آ گیا تھا تاکہ انیلا بانو کے قتل کا الزام ان پر نہ آئے پولیس والے وہاں آ کر انیلا کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ایک ایمبولنس میں لے جا رہے تھے فرنٹ مین اور جیکی دور کھڑے دیکھ رہے تھے اور سگرٹ پینا چاہتے تھے ایسے ہی وقت فرنٹ مین کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا جیکی نے بتایا کہ وہ نشے کا عادی نہیں ہے فرنٹ مین اسے نشے کے جتنے سگرٹ دیتا رہتا تھا انہیں جیکی استعمال نہیں کرتا تھا فرنٹ مین کو باتوں میں لگا کر ایجا کبھی اس کی نظریں بچا کر نشیلہ سگرٹ پھینک دیا کرتا تھا اس کی باتیں سن کر فرنٹ مین نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا پھر پوچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو لیکن میں نے تو تمہیں بھرے سگرٹ کے کشت لگاتے دیکھا ہے وہ بولا بے شک تم نے دیکھا ہے میں سگرٹ کے کشت لگاتا تھا لیکن دھوان ہلک سے نیچے نہیں اتارتا تھا اسے موہ میں رکھ کر باہر پھونک دیا کرتا تھا میں ہلکے پھل کے نشے کا عادی ہوں اس لیے سگرٹ کے دھوئے کے اثر کو برداشت کر لیتا تھا اس نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے مجھے دھوکہ کیوں دیتے تھے جیکی بولا دھوکہ میں نہیں دیتا تھا تم دیتے تھے یاد کرو میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا تم میرے پاس آئے تھے تم نے سمجھا میں یہاں کا ایک مس فٹ جوان ہوں نشا کرتا ہوں لیکن میں یہاں نشے باز بن کر منشیات کا دھندہ کرنے والوں کو پکڑنے آتا تھا فرنٹ مین بولا یعنی کہ تم پولیس والے ہو جیکی بولا میرا تعلق انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے ہے جس دن تمہارا باس شہزاد خان منشیات کی سمگلنگ میں پکڑا گیا تھا اسی روز تمہیں بھی دھر لیا جاتا لیکن میرے کہنے پر ڈپارٹمنٹ والوں نے تمہیں ڈھیل دی ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تم میڈم کیتھرین کی پینگ گیسٹ انیلا بانو کو کیوں قتل کروانا چاہتے ہو اس نے سگرٹ کا ایک کش لگایا فرنٹ مین نے خوش آمدی انداز میں کہا مسٹر رالف ہم پچھلے دو ہفتوں سے دوست رہے ہیں میں تمہیں غریب اور بیجار و مددگار سمجھ کر عیش کرواتا رہا میرے اندر ایک اچھا اور غریب پرور انسان ہے اسے سمجھو اور دوستی کی قدر کرو جیکی رالف نے کہا تم نے مجھے تقریباً پچاس پاؤنڈ دیئے کھانا بھی کھلایا مہنگے سگرٹ بھی پلاتے رہے لیکن ایک عورت کو قتل کروانے کے لیے یہ مہربانیاں کرتے رہے اسے دوستی نہ کہو فرنٹ مین بولا کیا تم مجھے انکوائری کے لیے لے جاؤگے جیکی بولا تم خود سمجھو آخر میں نے تمہارے ساتھ اتنے دن کیوں زائے کیے فرنٹ مین اپنے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا جیکی نے کہا کوئی ہتھیار نکالنے کے لیے کوٹ کے اندر ہاتھ نہ ڈالنا تم نشانے پر ہو تمہارے ہاتھ میں ریولور وغیرہ نظر آتے ہی تمہارے آگے بیچھے گولیاں چلنے لگیں گی فرنٹ مین نے سڑک کے اس پار متلاشی نظروں سے دیکھا جہاں گاڑیاں پارک کی گئی تھی وہاں ایک پولیس کار بھی تھی اس کی اگلی پچھلی کھڑکیوں سے دو پولیس مین نظر آئے انہوں نے ریولور اس طرح پکڑے ہوئے تھے کہ وہ عام رہگیروں کو نظر نہ آئیں چونکہ جیکی نے نشاندہی کی تھی اس لیے وہ فرنٹ مین کو نظر آ رہے تھے فرنٹ مین نے پیچھے گھوم کر دیکھا ایک شخص اوورکوٹ اور فلیٹ ہیٹ پہنے ایک پب کے کارنر پر کھڑا تھا جب فرنٹ مین نے اسے دیکھا ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں میں خوف و حراس پیدا ہو پلیس سیدھے چلتے ہوئے اور دونوں ہاتھ پیچھے گردن پر رکھتے ہوئے سامنے والی پولیس کار میں بیٹھ جاؤ وہ بیبسی سے بولا میں جا رہا ہوں لیکن مجھے خامخواہ پھس آیا جا رہا ہے میرے خلاف کسی بھی جرم کا ثبوت پیش نہیں کر سکو گے جیکی بولا ثبوت نہ ملا تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا تم دو تین گھنٹوں کے اندر رہا کر دیے جاؤ گے پلیس اب آ جاؤ وہ جانے کے لیے آگے بڑھا جیکی نے کہا رک جاؤ دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر نہیں جاؤ گے تو وہ تمہیں گولی مار دیں گے میں انہیں سگنل دے چکا ہوں کہ تمہارے لباس میں ریوالور ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر پولیس کار کے پاس گیا پولیسمین نے اس کے لباس کی تلاشی لے کر ریوالور برامت کیا پھر کار کی پچھلی سیٹ پر اسے بٹھا کر لے جانے لگے وہ جانتا تھا کہ اسے انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کے ایک ایسے کمرے میں لے جائے جائے گا جہاں میں اس کے اطراف دو چار جاسوس بیٹھے ہوں گے اسے بھی ایک کرسی پر بٹھا دیا جائے گا پھر اس سے ترہ ترہ کے سوالات کیے جائیں گے اور بڑے نفسیاتی انداز میں اس پر دباؤ ڈالا جائے گا اس نے بھی گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہوا تھا ان کے ہر سوال کا معقول جواب دینے کے لیے بلکل تیار تھا لیکن اس کے اندازے کے خلاف اسے ایک لاک اپ میں لے جا کر بند کر دیا گیا پھر کوئی اسے پوچھنے نہیں آیا اس نے شام کو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا مجھے یہاں خامخا کیوں بند کیا گیا ہے حوالات کے انچارج نے پوچھا تم سے کیا پوچھا جائے کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو وہ بولا ایک شریف آدمی اور کیا کہے گا میں نے کوئی جرم نہیں کیا انچارج بولا یہ اچھی بات ہے کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے جنہوں نے تمہیں یہاں لاکر بند کیا ہے وہ نادان تو نہیں ہیں تمہارے خلاف ثبوت جمع کر رہے ہوں گے اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو کل صبح تمہیں رہائی مل جائے گی تمہیں کاغذ قلم دیا جا رہا ہے تم آرام سے بیٹھ کر ان کاغذات پر لکھے ہوئے سوالات کے جوابات لکھ دو کاغذات کا ایک پیڈ اور قلم لا کر اسے دیا گیا وہ لوک اپ کے اندر ایک میز کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھنے لگا پہلا سوال تھا تم منشیات کا دھندہ کب سے کر رہے ہو اس نے جواب لکھا میں نے کبھی منشیات کا دھندہ نہیں کیا دوسرا سوال تھا منشیات کے ایک پاکستانی سمگلر شہزاد خان سے تمہارا کیا تعلق ہے اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو اس سے جیل میں کیوں ملاقات کرنے گئے تھے اس نے جواب دیا میں شہزاد خان کو پاکستان سے جانتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ منشیات کا سمگلر ہے اس کی گرفتاری پر تاجب ہوا میں اسے پوچھنے گیا تھا کہ اس نے ایسی غیر قانونی حرکت کیوں کی ہے اور کیا وہ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو میرے ذریعے کوئی پیغام بھیجنا چاہتا ہے تیسرا سوال تھا لندن میں تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے اس نے لکھا میں پاکستان کے ایک بہت نامور شہستدان مرزا نیکبخت کا ملازم ہوں لندن میں مرزا نیکبخت کے بنگلے اور جائداد کا نگران ہوں جب وہ یہاں قیام کرتے ہیں تو میں ان کے سیکرٹری کے فرائض انجام دیتا ہوں چوتھا سوال تھا پاکستان سے آنے والی لڑکی انیلا بانو کے بارے میں تم کیا جانتے ہو اس نے لکھا میں کسی انیلا بانو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا پانچوہ سوال اگر انیلا بانو کو جانتے ہو تو کیا اس کے مرڈر کے سلسلے میں قانون کے محافظوں کی رہنمائی کر سکتے ہو اس نے لکھا سوری جب میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں تو قانون کے محافظوں کی رہنمائی کیسے کروں آخری سوال تھا تم جیکی رالف سے کیوں ملاقات کرتے تھے اس نے جواب دیا میں اسے ایک مسفٹ اور نشہ باز غریب اور محتاج شخص سمجھ کر اس کی مدد کیا کرتا تھا بعد میں پتا چلا کہ اس کا تعلق انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے ہے میں نے نہ کبھی اسے نقصان پہنچایا ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے اس نے تمام سوالات اور اپنے لکھے ہوئے جوابات کو کئی بار توجہ سے پڑھا ان پر اچھی طرح غور کیا پھر قلم اور کاغذات حوالات کے انچارج کے سپرد کر دئے دوسری صبح مرزا نیک بخت امریکہ سے واپس آیا وہ اخبار میں انیلا بانو کے قتل کی خبر پڑھ کر مطمئن ہو گیا اس نے پرسنل سیکیٹری سے کہا فرنٹ مین کو فان کرو اور اسے فوراں یہاں آنے کو کہو تھوڑی دیر کے بعد سیکیٹری نے آ کر کہا سر اس کا موبائل بند ہے ویسے وہ جانتا ہے کہ آج آپ واپس آنے والے ہیں وہ یہاں آتا ہوگا نیک بخت نے غصے سے کہا اسے ائرپورٹ آنا چاہیے تھا میں نے کل رات اسے فان پر بتا دیا تھا کہ کون سی فلائٹ سے آ رہا ہوں ایک مشیر تیزی سے چلتا ہوا آیا پھر بولا سر انٹیلیجنس والے آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ پریشان ہو کر بولا یہ انٹیلیجنس والے کیوں آئے ہیں مشیر نے کہا ایک برس پہلے آپ نے انیلا کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کے لیے ایک چیک دیا تھا اس چیک کے ذریعے انیلا سے آپ کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے آپ میرا مشورہ یاد رکھیں انیلا سے لا تعلقی ظاہر نہ کریں ورنہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی وہ اپنے مشیر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا انٹیلیجنس کے ایک افسر نے اپنا کارڈ دکھا کر کہا ہم ایک پاکستانی خاتون انیلا بانو کے مرڈر کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نیک بخت نے کہا تشریف رکھیں میں نے صبح اخبار میں یہ افسوسناک خبر پڑھی ہے وہ میری بہت فرشناس لیڈی سیکیٹری تھی دوسرے افسر نے ایک کیسٹ ریکارڈر آن کر کے نیک بخت اور اپنے آلہ افسر کے درمیان رکھ دیا آلہ افسر نے پوچھا آپ کی پرسنل سیکیٹری کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یہاں پینگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتی ہے نیک بخت بولا اس نے پاکستان میں ایک ماہ پہلے ملازمت سے استیفہ دے دیا تھا اس لیے وہ پینگ گیسٹ کی حیثیت سے یہاں آئی تھی افسر بولا ہماری ایجنسی نے پاکستان سے ریپورٹ بھیجی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں بھی اسی انیلا بانو کا قتل ہو چکا ہے لاش کے لباس اور اس کے سامان سے تصدیق ہوئی کہ انیلا بانو کو قتل کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا پھر وہی انیلا بانو زندہ ہو کر لندن کیسے آگئی نیک بخت بولا اس کا جواب انیلا بانو سے مل سکتا ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کر سکتی تھی کہ اپوزیشن سیاسی پارٹی والوں نے انیلا بانو کو اغوا کر کے قتل کرنا چاہا تھا وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انیلا سے میرے ناجائز تعلقات تھے وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی میں نے اپنے سیاسی کیریئر بچانے کے لیے اسے قتل کروا دیا ہے لیکن میری قسمت اچھی تھی انیلا بانو پاکستان سے فرار ہو کر یہاں آگئی اپوزیشن والوں کا ڈراما فلاپ ہو گیا میں نے انیلا بانو سے کہا تھا کہ تین دن کے لیے امریکہ جا رہا ہوں واپس آ کر اس کی باقاعدہ رہائش اور سیکیورٹی کے انتظامات کر دوں گا مگر افسوس خدا جانتا ہے کہ مجھے اس کی موت کا کتنا صدمہ ہے افسر بولا ایک شخص شاہد جبار فرنٹ مین پچھلے دس برسوں سے یہاں رہتا ہے خود کو آپ کا ملازم کہتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں نیک بخت بولا بے شک وہ میرا ملازم ہے یہاں میرے بنگلے کی دیکھ بھال کرتا ہے میرے یہاں قیام کے دوران میں کھانے پینے اور دوسری اہم ضروریات پوری کرنے کے انتظامات کرتا ہے افسر نے پوچھا پچھلے برس انیلا بانو آپ کے ساتھ لندن آئی تھی وہ بولا جی ہاں اس وقت وہ میری پرسنل سیکیٹری تھی افسر نے پوچھا پھر تو شاہد جبار آپ کی پرسنل سیکیٹری انیلا بانو کو اچھی طرح جانتا ہوگا نیک بخت بولا بے شک جانتا تھا افسر نے کہا منشیات کا ایک سمگلر شہزاد خان جیل میں ہے آپ کا ملازم شاہد جبار اس سے ملنے جیل میں گیا تھا نیک بخت بولا میرے لیے یہ نئی اطلاع ہے کہ میرے ملازم کا تعلق منشیات کے سمگلر سے ہے افسر نے کہا جس عورت نے انیلا بانو کو قتل کیا تھا وہ گرفتار ہو چکی ہے اس کا بیان ہے کہ وہ شاہد جبار کی گلفرنڈ ہے اس نے شاہد جبار کے کہنے پر انیلا بانو کو قتل کیا ہے نیک بخت بولا میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کس قدر سچ کہہ رہی ہے میرے ملازم شاہد جبار انیلا کو قتل کیوں کروائے گا آلہ افسر نے کہا ہمارے پاس درجنوں پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے اخبارات ہیں جن میں آپ کے اور انیلا بانو کے سکینڈلز شائع ہوتے رہے ہیں پاکستان میں انیلا بانو کا مرڈر ہوا تو بیشتر اخبارات نے یہی لکھا کہ آپ نے اسے قتل کروایا ہے نیک بخت نے کہا جبکہ اس کا قتل نہیں ہوا تھا جو الزام تراشی میرے خلاف کی گئی تھی وہ غلط ثابت ہوئی آلہ افسر نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلا قتل ناکام ہو تو دوسرا قتل کامجاب ہو جاتا ہے نیک بخت بولا یہ آپ کی قیاس آرائی ہے افسر نے کہا میں پھر قیاس آرائی کے طور پر پوچھتا ہوں کیا انیلا بانو کسی معاملے میں آپ کے لیے پرابلم بن گئی تھی اور آپ اس پرابلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے نیک بخت بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ بہت ذہین عورت تھی میرے پرابلمز حل کرتی تھی میرے لیے پرابلم نہیں بنتی تھی آلہ افسر نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اس نے جیب سے دو کاغذ نکال کر نیک بخت کو دیئے پھر کہا یہ اس پولیس ٹیشن کا پتہ ہے جہاں شاہد جببار کو لوک اپ میں رکھا گیا ہے آپ کسی وقت بھی جا کر اس سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اس دوسری پرچے پر اس اسپتال کا پتہ ہے جہاں مردہ خانے میں انیلا بانو کی لاش رکھی ہے ہم شام کو ٹھیک پانچ بجے اسپتال میں موجود رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس لاش کی شناخت کر لیں وہ تینوں افسر مسافہ کر کے چلے گئے ان کے جاتے ہی نیک بخت نے مشیر سے پوچھا یہ کیا ہو گیا ہے شاہد جببار لوک اپ میں ہے اس کمبخت نے کس عورت سے اس کا مرڈر کروایا ہے مشیر نے کہا سر یہ افسر کتنے چالاک ہیں آپ سے دنیا جہان کے سوالات کرنے کے بعد آخر میں بتایا ہے کہ شاہد جببار لوک اپ میں ہے پتہ نہیں اس نے پولیس ٹیشن میں کیا بیان دیا ہے آپ دونوں کے بیانات میں تضاد ہوگا تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے مرزا نیک بخت نے موبائل کے ذریعے خفیہ ہاتھ کی خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا پھر کہا انیلا بانو مرڈر کیس میں میرے فرنٹ مین کو لوک اپ میں رکھا گیا ہے اور مجھے اس کیس میں الجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میں جہاں مقدمے کی پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں رہ سکوں گا مجھے جلد ہی پاکستان واپس جانا ہے اور نیک نامی کے ساتھ جانا ہے کہا گیا کہ آپ مرڈر کے وقت امریکہ میں تھے آپ پر پابندیاں آئید نہیں کی جا سکیں گی آپ کے پاکستان واپس جانے کے لیے نو سی حاصل کر لی جائے گی یہ معلوم کریں کہ آپ کے فرنٹ مین نے کیا بیان دیا ہے آپ دونوں کے بیانات متضاد ہوں گے تو فرنٹ مین کو مرڈر کیس میں لٹکا دیا جائے گا مرزا نیک بخت نے موبائل کو بند کیا پھر مشیر کو بتایا کہ ایجنسی والے کیا کر سکتے ہیں ہمیں ابھی جا کر شاہ جبار سے ملنا چاہے وہ دونوں ایک کار میں بیٹھ کر پولیس ٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے اسی وقت موبائل فون کا بزر سنائی دیا نیک بخت نے اسے آن کر کے پوچھا ہیلو کون دوسری طرف سے امیر حمزہ کی آواز سنائی دی نیک بخت ایک دم سے باکھلا گیا دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی تم لاکھوں کروڑوں میں میری آواز پہچان سکتے ہو کیا اپنا نام بتاؤں نیک بخت نے اپنے مشیر کو دیکھتے ہوئے کہا جناب حمزہ صاحب آپ کا نام تو دل پر لکھا ہے کیا آپ لندن میں ہیں؟ امیر حمزہ بولا بس ابھی پہنچا ہوں میڈم کیتھرین کے بنگلے میں گیا تو پتہ چلا کہ انیلا بانو پچھلی رات سے نہیں آئی پھر تو وہ تمہارے ساتھ ہی ہوگی نیک بخت بولا نہیں حمزہ صاحب میں بھی صبح کی فلائٹ سے امریکہ سے آیا ہوں یہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ اسے ایک عورت نے قتل کر دیا ہے امیر حمزہ نے گرجتے ہوئے کہا کیا بکواس کر رہے ہو کس عورت نے اسے قتل کیا ہے تم اسے یہاں چھوڑ کر امریکہ کیوں گئے تھے میں تمہیں وارن کرتا ہوں مجھ سے کوئی ڈراما کرو گے تو یہاں سے تمہاری لاش پاکستان جائے گی مجھے بتاؤ اس کی لاش کہاں ہے نیک بخت نے ہسپتال کا نام بتا کر کہا وہاں انٹیلیجنس والے شام کو پانچ بجے آئیں گے ان کی موجودگی میں ہمیں اس کی لاش دکھائی جائے گی حمزہ بولا ٹھیک ہے تم نے آج تک مجھے نہیں دیکھا آج دیکھ لوگے میں شام کو ہسپتال آوں گا اگر میں نے اس کی لاش دیکھی تو سمجھو کل صبح تک دنیا والے تمہاری لاش دیکھیں گے دوسری طرف سے فان بند ہو گیا نیک بخت کو لندن کی سردی میں پسینہ آ رہا تھا امیر حمزہ اس طرح گرج کر بول رہا تھا کہ مشیر احمد علی نے بھی اس کا چیلنج سنا تھا وہ پریشان ہو کر بولا یہ عذاب یہاں کیسے نازل ہو گیا پہلے تو مرڈر کیس سے بچنے کی بات تھی اب اس امیر حمزہ سے جان چھڑانے کا مسئلہ ہے نیک بخت نے پھر خفیہ ہاتھ کی ایجنسی سے رابطہ کیا اور کہا میں کل صبح تک زندہ نہیں رہوں گا امیر حمزہ شام کو پانچ بجے اسپتال آ کر انیلا بانو کی لاش دیکھے گا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا دوسری طرف سے پوچھا گیا کیا واقعی امیر حمزہ وہاں انیلا کی لاش دیکھنے آئے گا نیک بخت بولا ہاں ایک بار اس کی ہلاکت غلط ثابت ہوئی تھی اس بار وہ آنکھوں سے اس کی لاش دیکھ کر یقین کرنا چاہتا ہے دوسری طرف سے آواز آئے پھر تو آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں ہم تو برسوں سے اس موقع کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایک بار افغانستان میں ہم سے بچ نکلا تھا آج اسپتال میں نہیں بچے گا ہم اسے بھی مردہ خانے میں پہنچائیں گے آپ اتمنان رکھیں خفیہ طور پر آپ کی سیکیورٹی کا بھی انتظام رہے گا نیک بخت مطمئن نہیں رہ سکتا تھا مگر کسی حد تک اس کی تسلی ہو گئی تھی وہ پولیس ٹیشن پہنچے انٹیلیجنس والوں نے وہاں کے انچارج سے کہہ دیا تھا کہ نیک بخت آئے تو اسے شاہد جببار سے ملنے دیا جائے وہ آنی سلاخوں کے پیچھے ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا مرزا نیک بخت اور مشیر احمد علی کو دیکھ کر وہ فوراں کھڑا ہو گیا سلاخوں کے پاس آ کر بولا سر مجھے یقین تھا آپ مجھے زمانت پر رہا کروانے آئیں گے نیک بخت نے پوچھا تم نے یہاں کیا بیان دیا ہے وہ بتانے لگا کہ تحریری طور پر سوالات کیے گئے تھے اس نے ان کے جوابات لکھ کر دیئے ہیں وہ اپنے لکھے ہوئے جوابات سنانے لگا نیک بخت نے غصے سے پوچھا تم نے یہ کیوں لکھا کہ انیلا بانو کو نہیں جانتے ہو وہ میری پسنل سیکیٹری کے طور پر پچھلے سال میرے ساتھ یہاں آئی تھی پھر تم میرے فرنٹ مین ہو کر اسے کیسے نہیں جانتے مشیر نے پوچھا تم نے کس عورت سے انیلا کو قتل کروایا تھا وہ عورت گرفتار ہو چکی ہے فرنٹ مین بولا میں نے کسی عورت سے اسے قتل نہیں کروایا میں نے ایک نشہ کرنے والے سے یہ کام لینا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ نشہ کرنے والا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ایک جاسوس ہے اسی نے مجھے اس حوالات میں پہنچایا ہے میں نے سوچا کہ جاسوس کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ میں اس سے کسی کا مرڈر کروانا چاہتا ہوں لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی انیلا کو نہیں جانتا وہ جاسوس بھی نہیں جانتا تھا کہ کس عورت نے انیلا کو قتل کیا ہے مشیر بولا کیا تمہاری عقل میں اتنی بات نہیں آئی کہ انکوائری ہوگی تو انیلا کا ہم سے تعلق ظاہر ہو جائے گا اب تو یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ تم میری پرسنل سیکیٹری انیلا کو جانتے تھے میرے امریکہ جاتے ہی تم نے اسے قتل کروا دیا اور وہ قتل کروانے والی تمہاری کوئی گرل فرنڈ تھی فرنٹمن بولا یہ جھوٹ ہے میں اس قتل کرنے والی کو نہیں جانتا مشیر بولا تم تحریری طور پر جھوٹا بیان دے چکے ہو تمہاری کسی بات کو سچ نہیں مانا جائے گا فرنٹمن بولا سر مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے کسی طرح بچا لیں احمد علی صاحب آپ بہت ذہین ہیں سر کو بڑی ذہانت سے مشورے دیتے ہیں پلیز آپ مجھے بچانے کی تدبیر کریں مشیر نے کہا تم ہمارے وفادار ہو ہم تمہیں ضرور بچائیں گے سر ہم چلیں دوسرے ضروری کاموں سے بھی نمٹنا ہے وہ دونوں شاہد جببار کو جھوٹی تسلیہ دے کر پولیس ٹیشن سے باہر آ گئے مشیر نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا سر اس کے احمقانہ بیان سے آپ پر آنچ بھی نہیں آئے گی آپ یہاں کے سراغ رسانوں کو آئندہ جو بیان دیں گے وہ فرنٹمن شاہد جببار کے خلاف ہوگا آپ شبہ ظاہر کریں گے کہ شاہد جببار فرنٹمن کی نیت انیلا پر خراب ہو گئی تھی یا انیلا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں سمگلر شہزاد خان کے لیے کام کرتا ہے انیلا کی زبان بند کروانے کے لیے اس نے اسے قتل کروایا ہے نیک بخت نے کہا واقعی جب میں یہاں نہیں رہتا ہوں تو وہ منشیات کا دھندہ کرتا ہے کم بخت نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی گرفتار ہوگا تو میرے سیاسی کیریئر پر آنچ آئے گی اسے سزا ضرور ملنی چاہیے انیلا مرڈر کیس میں اسے پھانسنے سے میری جان چھوٹ جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے